بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹمن خواتین و حضرات آپ سب کو سید جواد احمد کا موت وانا سلام خواتین و حضرات یہ رنگ کیا ہوتے ہیں؟ کیا یہ نارنجی گیروہ نیل اقیلہ حرا سخ کیا یہ رنگ ہوتے ہیں؟ یا یہ وہ رنگ ہوتے ہیں جو آپ کے سنگ ہوتے ہیں جو آپ کے انگ انگ میں اتر کر آپ کو خوشیوں سے شادہ کرتے ہیں فرہاں کرتے ہیں آپ کو وہ اتمنان بخشتے ہیں آپ کو وہ سکون عطا کرتے ہیں آپ کو وہ خوشی عطا کرتے ہیں جو کوئی اس رنگوں کی پچکاری سے وجود میں آئی ہوگی ہے تو زندگی کے رنگ جو ہیں وہ یہ تمام ہمارے ساتھ جو چل رہی ہیں یہ تمام رنگ زندگی کے رنگ ہیں اس میں شو بیز بھی ہے اس میں ٹریول ہے اس میں سیاست ہے اس میں ہسٹری ہے اس میں کوکنگ ہے ہوتا یہ ہے کہ اس رنگوں میں سے آپ ایک رنگ اٹھاتے ہیں اسے اپنی گوزے کرتے ہیں اور پھر اس میں سے خوشی کشید کرتے ہیں تو اسی چیز کو مدر نظر رہن کے ہم نے یہ یوٹیوب چینل زندگی کے رنگ شروع ہی اور آپ سے اردماس ہے کہ ہماری اس کاوش کو پہزی ٹائی بخشی اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ نے دوستوں کو بتائیے اس پر لگے وہ چھوٹی اسی گھنٹی جو ہے اور ہم آپ کی خدمت پہ پیش کیا کریں گے یہ تمام زندگی کے رنگ اور توقع کریں گے کہ ان رنگوں سے آپ کو خوشی نصیب ہوں تو خواتین ہوں ہم حضرات زندگی کے رنگوں میں سے ایک بہت شوخ رنگ شو بیز کا ہے شو بیز سے جڑی تمام خبریں ہدایتکار اداکار اداکار آئیں بولی ووڈ لولی ووڈ ہولی ووڈ یہ سب آپ آپ کی خدمت میں پیش کیا کریں گے اور پروگرام کا نام ہے شو بیز بس زندگی کے رنگ میں آج جو رنگ ہم آپ کی لے لائے ہیں وہ ہے شو بیز بس خواتین حضرات شو بیز بس میں آج ہم ہولی ووڈ میں ریلیز ہونے والی دو ہزار بیس کی سب سے کامیاب فلموں کا تذکرہ کریں دو ہزار بیس گو کووٹ کے وجہ سے بہت متاثر رہا لیکن آگست میں دوبارہ وہاں سے سینما کی سرگرمیاں شروع ہو گئیں تھی مارچ میں وہاں لکڈن لگ گیا تھا لیکن اس کے باوجود کچھ فلمیں ہیں جنہوں نے باکس آفیس پہ بہت زیادہ بزنس کیا اور ان میں سرے فیرست حیرت انگیز طور پر ایک چائنیز فلم ہے جس کا نام ہے دا ایٹ ہنڈرڈ یہ ایک ہسٹوریکل وار ڈراما تھی جو کہ زوانگ ہو نے ڈائریکٹ کی تھی اور اس کی کاسٹ میں اوہو او اور ہوانگ زنگ زوانگ اور باقی سارے چائنیز ایکٹر تھے یہ ایک انیس سو سینتیس کے دوران جو سائنو جیپنیز وار تھی اس میں ایک شنگھائی میں ایک گدام تھا یہ اس کی کہانی ہے ٹرل، سسپینس، ایڈوینچر، وار مطلب یہ سارا اس کا ملخوبہ ہے لیکن اس کو ناظرین نے بہت پسند کیا اور یہ آگست میں یعنیٰ کی ریلیز ہوئی تھی اور یہ کافی پہلے کانٹروورسی کے بجیگار رہی اس کی پہلے ریلیز دو تین دفعہ آگے بھی ہوئی تھی لیکن ناظرین نے اسے پسندیدگی کی سند عطا کی اور یہ چار سو پچیس ملین ڈالر کے باکس آفیس کے ساتھ اب تک کی دوہزار بیس کی سب سے کامیاب ہالی ووڈ فلم دوہزار بیس کی کامیاب ہالی ووڈ فلموں میں دوسرا نام بیڈ بوئیس پور لائف کا آتا ہے اچھا یہ بیڈ بوئیس پور لائف جو ہے یہ سیکول ہے پہلے بھی بن چکی ہے بیڈ بوئیس ون بھی بن چکی ہے بیڈ بوئیس ٹو بھی بن چکی ہے ویل سمیت جو مشہور و معروف ایکٹر ہے اور مارٹن لارنس یہ اس کے لیڈ میں شامل ہیں اچھا اس کو ڈیریکٹ بڑا دلچسپ بات ہے کہ دو مسلمان ہیں آدل اور بلال انہوں نے اس کو ڈیریکٹ کیا تھا اور یہ ریلیز ہوئی تھی اور پالا ناہونز ونیسا ہیگنز وغیرہ بھی اس کی کاسٹ میں شامل دی اس کو ویل سمیت نے اس کو پروڈیوس بھی کیا تھا مطلب ان کے پیسے بھی اس میں لگے ہوئے تھے یہ ایک میامی ڈیٹیکٹیو ہے لاری جو کہ ویل سمیت جس کا کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ ایک مرڈر مسٹری ہے اس کا مطلب گتھیاں سلجانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کامیڈی ہے کافی اس فلم میں اور اس مرڈر کو سلجاتے سلجاتے وہ کچھ اور مرڈر تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ پھر آگے چلتی ہے چین ساری اور اس میں وہ جو لاری ہے اس کے ماضی کی بھی کئی چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ کافی اس طرح کی کامیڈی سے بھرپور ایک فلم ہے اس نے جنوری سترہ کو یہ علانکہ ریلیز ہوئی تھی باکس آف ایسپیس نے بہت اچھا علانکہ جنوری میں عبور مہم برف پڑی ہوتی ہے اور زیادہ تر فلم ساز اپنی فلم میں ریلیز کرنے سے کتراتے ہیں لیکن انہوں نے ریلیز کی اور جنوری کے باوجود برف کے باوجود اس فلم نے بہت عالی بزنس کیا اور چار سو چوبیس ملین ڈالر کے ساتھ یہ سال دوہزار بیس کی دوسری سب سے ایک کامیاب ہالی وڈ فلم قرار بائی ہے سال دوہزار بیس کی کامیاب فلموں کی لسٹ میں تیسرا نام سونک دا ہیج ہوج گیا اچھا یہ ایک بڑی دلچسپ فلم ہے ویڈیو گیم تھی سیگا یہ اس کی سٹوری پر ساری بیس کرتی ہے اور اس پر مشہور و معروف کومیڈین جو ہیں جم کیری انہیں نے ڈاکٹر روبوٹنک کا کردار ادا کیا مارسن بھی شامل ہیں کافی اس کی ڈیلے ہوئی تھی پرڈکشن پہلے نائنٹیز کی دہائی میں پہلے اس پر فلم بنانے کا سوچا تھا پھر دوہزار تیرہ میں مطلب اس طرح کافی یہ ڈیلے ہوئی تھی لیکن آخر میں یہ ویلنٹائن ڈے پہ چودہ فروری دوہزار بیس کو یہ ریلیز ہوئی تھی جب فلاورز اس کے ڈائریکٹر تھے یہ ساری وہ اس ویڈیو گیم اور اس کے گرد گرد ہیں اور جم کیری نے اس نے کمال کا کردار ادا کیا ہے ہسا ہسا کے انہوں نے برا حال کر دی ہے اور اس نے پگسٹ ویکنڈ جو روس ہوتی ہے وہ یو ایس اور کینیڈا میں وہ اس نے اچھیب کی تھی اور تین سو آٹھ ملین ڈالر کے ساتھ یہ ہالی ووڈ کی تیسری سب سے کامیاب فلم ہے دوہزار بیس کے دوہزار بیس کی کامیاب فلموں میں چوتھا نام جو ہے وہ ٹینٹ کا ہے یہ ایک ایکشن ٹرینر سپائی فلم ہے جو کہ کرسٹوفر نولان نے اس کو لکھا بھی اور ڈائریکٹ بھی کیا ہے ایما تھامسن اس کی جو ہیں وہ پروڈیوسر تھی اچھا یہ ایک کو پروڈکشن تھی ایک انگلنڈ کی اور یونائٹر شیٹس کی جان ڈیویڈ واشنگٹن روبرٹ پیٹنسن الیزبت دبی کی اور ڈیمپل کپاڈیا وہ بھی اس کی کاسٹ میں شامل ہیں اس کا کینوس بہت وسیع ہے ایک سپائی ہے ایک جاسوس ہے جو کہ کوشش کر رہا ہے کہ ورلڈ وار ٹو کسی طرح رک جائے اور وہ پھر کئی ملکوں میں انڈیا میں بھی شوٹنگ ہوئی اس کی اور بھی جگوں پہ ہوئی اور وہ ایک بڑا تانہ بانہ سا بنتا ہے اچھا ہی پتب تھریل اس میں بہت ہے سسپنس بہت ہے اور یہ فلم جو ہے یہ ساری اس بارے میں ہیں ایک بڑی خوبصورت بات جو تھی اس کی دلچسپ بات جو تھی کہ یہ سیونٹی ایم ایم پہ شوٹ ہوئی اچھا آپ ابھی تک تو جانتا ہی ہوں گے کہ پہلے وہ 35 ایم ایم پہ وہ جو ریل والی ہوتی تھی وہ شوٹ ہوتی تھی اور پھر ان کی جگہ جو ہے وہ یہ دیجنل فلموں نے لے لی جن میں ریل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی لیکن ابھی تک کچھ لوگ 35 ایم ایم اور 70 ایم ایم پہ بناتے ہیں 70 ایم ایم ذرا موٹی ریل ہوتی ہے اچھی والی اس کا مطلب بہتر قوالیٹی والی ہوتی ہے لیکن اس کی 35 ایم ایم اور 70 ایم کے جو پچر قوالیٹی ہے جو فیل ہے اس کی وہ اس سے مختلف ہے اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے جو دیجنل مطلب بنایا جاتا ہے تو کافی اس پہ خرچہ انہوں نے کیا بہت زیادہ ایکسٹراز اور شپس اور چھوٹی کشتیاں انہوں نے سینکونوں کی تعداد پہ اس فلم میں ریلیز کی اور کومنٹ کی وجہ سے اس کی ریلیز وہ تھوڑی سی متاثر بھی ہوئی تھی اور یہ سپٹیمبر تین کو جو ہے یہ امریکہ میں نمائش کے لیے آئی اور 35mm پہ یہ ذہن میں رہے کہ 35mm اور 70mm دونوں پہ انہوں نے آئیم ایکس پہ انہوں نے ریلیز کی اور یہ بھی بہت کامیاب گئی ہے اور دو سو اکاون میلین اس نے ورلڈ وائٹ کیا ہے اور فورت ہائیسٹ بلاس اس نے دو تابن فٹی کیا ہے ہالی ووٹ کی دوہزار بیس کی بڑی فلموں میں اگلا نام دو لیٹل کا ہے اس کو دا وائج آف داکٹر دو لیٹل کے نام سے بھی آنا جاتا ہے یہ ایک فینٹسی ایڈوینچر فلم ہے بڑی فنگاگان نے اس کو لکھا بھی اور ڈائریکٹ بھی کیا اس کی کاسٹ میں بڑے بڑے نام شامل تھے انٹونی اولیریس ہے روگرڈ ڈالی جیونر ہے الجی ہوئی کہانی ہے اور وہ چلتی ہے سب کچھ آگے ہے دو سو چالیس ملین ڈالر کا اس نے بیزنس کیا لیکن اسے کرٹکس نے بہت ہی زیادہ نیکٹیف ریویوز دیئے کہ سٹیل ہیومر تھا اس کا انکوہیرنٹ سٹوری تھی صحیح اس کے کٹس نہیں تھے سٹوری میں بہت شیڈز تھے کریکٹرز کے ایکٹرز کے کریکٹرز میں دو سو چالیس ملین ڈالر کمایا لیکن جو اس کی پروڈکشن تھی وہ تین سو چالیس ملین ڈالر کی تھی تو یہ سو ملین ڈالر خسارے میں گئی ہے وہ یہ ایک بہت بڑی فلم ہے لیکن کرٹکس نے اور ویسے بھی آپ اسے ایک بہت کامیاب فلم اچھا اس کے بعد دو ہزار بیس کی کامیاب فلموں میں اگلا نام جو ہے وہ برڈز آف پریے کا ہے یہ ایک سپر ہیرو فلم ہے بی سی کومکس ٹیم جو ہے اور بارنر برودرز انہوں نے یہ بنای ہے پہلے بھی کافی بنا چکے پروڈکس کر چکے ہیں اور سوسائیڈ سکورڈ ان کے 2016 تھا ایک پروڈک تھا وہ بھی انہوں نے کیا تھا کیتھی ینگ کرسٹینہ ہٹسن انہوں نے انہیں مل کے ڈیریکٹ کیا ہے رابی میری لیزبت وٹنسٹ اور جرنی سوالٹ یہ اس کے مین کاسٹ میں شامل ہیں رابی جو تھے اس کے پروڈیوسر بھی تھے 2015 میں انہوں نے یہ آئیڈیا اس کا لیا تھا انہوں نے 2016 میں کی تھی میں 2016 میں 2018 تک انہوں نے کاسٹ کنفرم کی تھی اور اس کے بعد پر شوٹنگ شٹارٹ کی لاس انگلیس میں اور سب کچھ یہ تر یہ اس کا میکسیکو سٹی میں پریمر ہوا تھا یہ تلجس پاتھ ہے جنوری پچیس کو یونائیٹڈ سٹیٹس میں یہ ریلیز ہوئی ہے ساتھ فربری کو تو مطلب تقریباً دو ہفتوں کے بعد میکسیکو میں پریمر کے بعد اس کو ریلیز کیا گیا اور اس نے دو سو ایک ملین جو ہے وہ گروس کیا مولڈ وائٹ سکسٹ ہائیسٹ گروس ہے لیکن اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ یہ زیادہ جائے گی یہ تین سو ملین سے آگے جائے گی لیکن وہ نہیں بدقسمتی جا چکی ریزل سٹائل تھا اس کا کیتھی این کی جو پوڈیکشن تھی اس پہ بھی سوالات اٹھے کوئی سکرین پرے پہ بھی کافی اکھٹکس جو ہیں وہ اس سے مایوس دکھائی لیا تو یہ فلم جو ہے یہ بھی توقعات پہ اگر آپ کہیں کہ پورا نہیں اتر سکی تو بیجا نہیں ہوگا دو ہزار بیچ کی ہالی ووڈ کی بڑی فلموں میں اگلا نام ہے دا انوزیول مین اچھے یہ ایک بڑی دلچس فلم ہے اور سائنس فکشن فلم ہے اور اس کو ڈیریکٹ کیا ہے پہلی وانیل نے اور پہلے اس نوول بھی سیملٹی دلتی مطلب سٹوری پہ بن اچھے ویلز کا ایک نوول تھا وہ بھی بن چکا ہے اس کے اور اس پہ جو مین کریکٹر وہ علیزبت موس نے گا کیا اور یہ بہت مشکل ایک کریکٹر تھا کیونکہ وہ ایک ایسی عورت کا کریکٹر تھا جس کو لگتا تھا کہ جو اس کا بوائی فرینڈ جو کہ بہت ایک ظالم اور صفاق قسم کا آدمی تھا جو کہ جس نے خودکوشی کر لی ہوئی تھی وہ اس کا تعاقب کرتا رہتا ہے اور اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے تو وہ اس ساری مطلب کشمہ کش میں خود غائب ہو جاتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ خود غائب ہو گئی ہے اور وہ خود غائب ہو کے پھر اس کا پیچھا پیچھا کرنے والے کے پیچھے جاتی ہے اور یہ پھر سٹوری ایک کافی ٹویسٹ ان ٹرنز ہے اس میں اور سب کچھ ہے یہ ایک بڑی ویسے لو بجٹ سی فلم تھی مطلب اگر آپ ہالی ووڈ کی جو بڑی فلمیں ہوتی ہیں ان کے حساب سے دیکھیں تو سیون ملین اس کا ٹوٹل مطلب بجٹ تھا لیکن اس نے بہت اچھا اپنے حساب سے اس نے بہت اچھا کیا اور ایک سو چونٹیس ملین کا اس نے بزنس کیا جو کہ ایک بہت اچھا بزنس ہے اس کے حساب سے اور موس کی جو ایکٹنگ ہے اس کو کرٹیکس نے بہت سراحہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو فلم ہے دوہزار بیس کی بڑی اور کامیاب بولی ووڈ کی کامیاب فلموں میں سے وہ دے کال آف دے وائلڈ ہے جیک لندن کا ایک نائنٹین اور تری کا ناول تھا جو کئی اسی نام سے تھا دے کال آف دے وائلڈ کے نام سے اور کرس سینڈرز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور یہ ایکشن ایڈوینچر فلم ہے اور یہ اس کی ڈیبیو فلم ہے پہلی فلم ہے کیری ایلن ہیں اور اس طرح کی لوگ ہیں یہ ایک بڑی دلجسپ ہے کہ ایک کتہ ہے بک اس کا نام ہے اور وہ کالیفورنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ اس کو بھیج دیا جاتا ہے ہیوکان لیلی جو کہ کینیڈا میں ہے اور وہاں وہ ایک دوست دوستی بناتا ہے ایک ایک آدمی سے جو کہاتا ہے دونوں مل کے وہ انسان اور کتہ جو ہے پھر ایک بہت سبردست زندگی تبدیل کر دینے والا ایک ایڈونچر کرتے ہیں ایک اچھی سٹوری تھی سب کچھ تھا اکیس فرمری کو اس کے ریلیز ہوئی تھی ایک سپیوز یہ کرٹکس نے کچھ نے متعبیز کیا لیکن کچھ نے سٹیل ہیومر کا یا سٹریکچرڈ کریکٹ انہوں نے اس کو سکرپٹ کو کا لیکن پھر بھی یہ ایک سو پچیس ملین جو ہے وہ پھر بھی کما گئی تھی لیکن یہ ایک ہائی بجٹ فلم تھی اور جو سٹوڈیو جس نے بنائی تھی وہ پچاس سے سو ملین کا اندازہ ہے کہ اس کی کسٹ حصص زیادہ تھی جو کہ وہ لوز کر گیا یہ کچھ ہالی ووڈ کی دو ہزار بیس کی کامیاب فلموں کا ہم نے تذکرہ کیا زندگی کے رنگ ہم مکیرتے جا رہے ہیں آپ ان کو سمیٹتے جا رہے ہیں اور خوشیوں کی یہ برکہ جاری ہے سید جواد احمد کو اجازت دیجئے گا السلام علیکم